تین جگہوں پہ اپنے دل کو دیکھو لگدائے یا گبرا رہے ہیں عندہ سماع القرآن قرآن کے سامنے بیٹھ کے دیکھو دل لگتا ہے یا گھوراتا ہے فی مجالس ذکر ذکر کی مجالس میں بیٹھ کے دیکھو دل لگتا ہے یا گھوراتا ہے فی اوقات الخلوہ تنہائی میں بیٹھ کے دیکھو دل اللہ کے لئے کچھ تڑپتا ہے یا گھوراتا ہے فَإِلَّمْ تَجِدْهُ فِي هَذِهِ الْمُوَاطِنِ اگر تیرا دل قرآن سے گھبرائے اللہ کی یاد کی مجالس سے گھبرائے تنہائی میں گھبرائے تُسَّلِ اللَّهَ أَنْ يَمُنَّا عَلَيْكَ بِقَلْبٍ فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ تو پھر اللہ سے مانگ اللہ تجھے دل عطا فرمائے تیرا دل مر چکا ہے دل کی تین بڑی شریعانیں ہوتی ہیں مجھے سٹینٹ پڑھا نا وہ بھائی بھی ڈاکٹر ہے دل کا تو کافی ساری معلومات اس کے ذریعے سے تھیں پھر خود سٹینٹ پڑھا اور ہو گئے دل کو سپلائی دینے والی تین بڑی شریعانیں ہیں تو وہ ایک بندوں تو سٹینٹ ڈالتے ہیں دو بندوں پھر بھی کوشش کرتے ہیں تینوں بندوں تو پھر آپریشن ہی کرتے ہیں اور یہ خون دل کو سپلائی دینے والی ہیں یہ بند ہو جائیں تو موت ہے تو وہ دل جو میرے نبی بتا رہے ہیں اس کی بھی تین شریعانیں ہیں میں ابھی مجھے وہ مناسبت ایک دم ذہن میں آگی پہلے نہیں تھی کہ میرے ہمارے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ دل کی مین سپلائی ویسے تو بہت سی رگ ہیں لیکن تین بڑی رگ ہیں ادھر میں کیا حدیث سنا رہا ہوں کہ دل کے مردہ اور زندہ ہونے کی بھی تین نشانیاں ہیں یعنی وہ دل جو روحانیت والا ہے اس کے لیے بھی تین پائپ لائن جا رہے ہیں ایک قرآن ہے ایک ذکر کی مجالس ہیں اور ایک تنہائی میں اللہ کی یاد ہے اگر تینوں بند ہیں تو دل مر چکا ہے وہ چاہے بادشاہ ہے چاہے آرپیو ہے چاہے مولانا ہے اور اگر تینوں زندہ ہیں تو یہ دل صحت مند ہے نورانی ہے اور اللہ کا محبوب ہے اللہ نہ تمہارے مال دیکھتا ہے نہ تمہارے پیسے کو نہ تمہاری شکل کو دیکھتا ہے اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے عمل دیکھتا ہے تو ارشاد فرمایا اگر تیرا دل قرآن میں نہیں لگتا کتنے لوگ ہیں زندگی بھر قرآن اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہا بس مردوں کے لئے رکھ دیا ہے مولی صاحب آ جائے ختم پڑ شڑے محرم میں کوئی حافظ بٹھا دیتے ہیں قبروں پہ جائے پہو دل قبر کے قرآن پڑتے ہیں آپ کولو اللہ پڑھن دی توفیق نہیں ہوں دی حافظہ نو جا کے بھائے اندب محرم میں جاتے ہیں ایک رسم ہے اچھی رسم ہے قبریں تازہ ہو جاتی ہیں کچھ بزرگوں کے لئے اسالے سواب ہو جاتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں سال ہا سال گزر جاتے ہیں قرآن اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں ایک رکھ تو پوری بند ہو تھی اللہ کی یاد کی مجالس میں نہیں جاتے دوسری رکھ پوری بند ہو تنہا بیٹھ نہیں سکتے خبرانے لگتے ہیں کبھی ٹی وی آن کرتے ہیں کبھی موبائل آن کرتے ہیں حالانکہ تنہائی اللہ سے بات کرنے کا وقت ہوتا ہے تو بھائیو اس مردہ دل کے ساتھ کوئی مر گیا تو موت بڑی خوفناک چیز موت سے خوفناک کوئی چیز نہیں ہے اور زندہ دل لے کر اگر موت آ گئی تو موت سے خوبصورت کوئی توفہ نہیں اس سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی